آج میں فیضہ منفیض کا ایک قطعہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاک نہ جائے غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یک جا اس قوم کا حاکم ہی بس ان کی سزا ہے فیضہ منفیض کے اس قطعے میں بہت بڑا پیغام چھپا ہوا ہے چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاک نہ جائے غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے غلامی کے اسیر کون ہیں اسیر میں نہ ہوتا ہے قیدی اور غلامی کے جو چنگل میں جکڑ ہوئے لوگ ہیں ان کی یہ خاص ادا ہوتی ہے جب بھی چلتے ہیں وہ دبے پاؤں چلتے ہیں ڈرتے ہیں کوئی جاگ نہ جائے کوئی حاکم کوئی آقا کہیں جاگ جائے اور غصے میں نہ آ جائے ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یک جا اس قوم کا حاکم بھی بس ان کی سزا ہے جو قوم کسی حق بات پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی اپنے حق کا مطالبہ نہیں کر سکتی جو قوم اپنا حق منوا نہیں سکتی بس ان کے اوپر ایک ایسا حاکم وہ مسلط کر دیا جاتا ہے جو بس ان کی سزا ہی بن جاتا ہے اور واقعی جو قوم بھیڑ بکریوں کی طرح رہتی ہے حق کے لئے اٹھ نہیں سکتی پھر اس کا حاکم کی اپنی مرضی ہے کہ جس زبان سے ان کو ہانکے جس رسی سے اس کو باندھ کر رکھے تو فیض کا یہ قطعہ میں دوبارہ پڑھتا ہوں بڑا خوبصورت ہے فیض کے کلام کو آپ دیکھیں چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یک جا اس قوم کا حاکم ہی بس ان کی سزا ہے شکریہ